حائolen ہے ایسا ہے میرے بیٹی ہے اس کے سبیتے ہیں صاروٹ السین میں مہتدیاں مرiter رہا ہے اپنی dialogue کہ جہانی آئے قربی علاج دے تو بہت مشکل طریقہ کار ہوگا ہے تو اسے کدہ آنڈے جاندے کدہ ہو علاج باستے کدہ گرم چکنے گا ہے کوئی چلے گا لیا گا کہے کمی چاہے گا کہے کمی چاہے گا باس آجی نا ہوں آنڈا باس آجا مسئلہ ہے آج آجا بیسے چال پیر ساکتی سی آجا دوبارہ آنڈا مسئلہ ہویا آنڈا ٹی بی دا ٹی بی بی ہے نال تو نا ہون ہو گیا ٹی بی تو باجی کو ہم یہ رحم دینے لگے ہیں باقی مزید بھی ہم اما سے گفتگو کریں گے اما جی یہ آپ کو دے رہا ہوں یہ باجی کے لیے ہے یہ دس ہزار روپے باجی کے لیے ہے آپ یہ دس ہزار روپے گن لیں بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں موجود ہوں زلہ خانے وال تحصیل جہانیا گاؤں ہے ایک سو چھے ٹین آر یہاں پہ موجود ہوں یہاں پہ ایک مستحق گھر ہے ایک ہمارے بھائی ہیں جو کہ محنت مزدوری کرتے ہیں ان کی ایک بیوی ہیں جو کہ فالج کی مریض ہیں دوائی کے لیے اور دیگر جو گھرے لیو ضروریات ہیں اس کے لیے وہ بہت پریشان رہتے ہیں ابھی ہم ان کے گھر جا رہے ہیں اور ان کی جو میسیز ہیں جو ہماری بہن ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے اور ان کے لیے جو اللہ پاک کی طرف سے امداد آئی ہے وہ بھی ہم ان تک پہنچائیں گے تو یہ ان کا چھوٹا سا گھر ہے ابھی یہ ان کے دو کمرے مزید ہم آگے چل کے باجی سے گفتگو کرتے ہیں یہ جو اممہ جی ابھی ہم کو دکھائی دے رہے ہیں یہ اس جو ہماری بہن ہے جو کہ فالج کی مریضہ ہیں ان کی والدہ ہے آپ کی بیٹی ہے جی یہ ہاں جی میری بیٹی ہے اچھا بیٹی ہے دو تین مینے ہو گیا دے کھڑے بیٹھی اچھا انہوں نے کنہ عرصہ ہو گیا خالہ جی فالج چوتھا پنجمہ مینہ پنجمہ مینہ ہو چکے دیا فالج ہوئے اچھا اچھا انہوں نے کنے بچے کنے ہیں خالہ جی میرے گال کروں نا ادھر بچے ہیں چار بیٹیاں ماں اچھا دو بیٹے ہیں اچھا اچھا انہوں نے شہر کی کر دیا جی شہر ہے جی اچھا بیٹی ہے جہاں کپالا لی جہاں گھوڑی کر لی لوکا دی زمینے جاکے زمینہ دی آپ دی کوئی نہیں ہے اچھا اپنی زمینی ایک مرلہ بھی ہے ادھا مرلہ بھی ہے پینٹ دے بچے ہیں ہاں جی نا اچھا ادھا ماں بھی بینٹ دی جگہ کوئی ہے اچھا بس یہی بینٹ دی جگہ ہے بس وہ بھی کوئی ہے اچھا بس اہی بینٹ دے دو کمرے ہے اچھا نہیں ہے نہیں بھی لے تک کسی دے کار بیٹھے اچھا کسی دے گھر آپ تک کٹھے ہیں نہیں کہتے اتھے نا ہے گی ہے کٹھے دی جگہ اچھا مکان نہیں پائے ہو ڈگے پہتے ہو اچھے بیٹھے کسی دے اچھا ایک گھر کمرے بھی کسی ہور دے گی کسی ہور دے گی اچھا اپنی نہیں ہے گی اچھا باجی نو کنہ عرصہ ہوگی چلو باجی بول سکتے ہیں باجی گال بات کر لیں دے ہاں جی باڑی موڑی گا چلو باجی کل پہ اچھا کنے اے بچے ہیں باجی دے ہاں جی اے بچے آتے اچھا خالا جی کنے بچے کنے اے نا دے اچھا اچھا اے سٹیم اے بیٹا ہے اے نا دے گا ہاں جی اے بیٹی ہے کنے دی ہاں جی وہ جو گئے ہو یا بار نا وہ جو چھوٹا بچے سامنے ہے گا بچے چھوٹے ہیں یا بڑے؟ دو تاں بڑیاں کڑیاں ماں باکی دو جڑے ہیں کہ باہر نال گئے ہوئے کام کرنا کپال آن گئے ہوئے ہیں کپال آن گئے ہوئے ہیں؟ اپنے پیوہ دے نال؟ اچھا 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 وہ دنوں کنہ کے ندہ ذریعہ کچھ آ جاندہ ہے کچھ نہیں؟ بس جیڑی تیاری دے آ گیا اچھا 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 اے توڑی ہوں نو نے؟ یا بیٹی؟ اے میرے بیٹی ہے بچے توڑی بیٹی ہے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم باجی باجی کنہ عرصہ ہو گیا تو انہوں افالج دہ ہویا؟ اچھا 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 چار پانچ مہینے ہو گیا؟ اچھا 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 باجی ہوں علاج دہ کی کر رہے ہو؟ تو سی کدھا سلسلہ جا رہے ہیں توڑا؟ علاج دہ پہلے جو خواہ ہویا سکھا جی علاج کیوں دے ہیں پھر تھوڑا یہ شہت ہو گیا اچھا ہوں باتھروم وغیرہ تو انہوں کی دہاں آج آ جا سکتے ہو کہ نہیں چاکے لے کے جاندہ چاکے لے کے جاندہ چاکے لے کے جاندہ سبکاری آج 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 آہ آell Select'm قدماسہ بروس پیدا آ را ہوں آج 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 aちは آج 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 آل آериター آگ آآ آوہ آن آس آج آج آر آ بس آج 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 آہ آج آگ آن را دے کونک tir vی آج آگ 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 اللہ آر آش آج آم不行 کیوں گا چال پیر نہیں سکتا ہے بلکل بھی چال پیر نہیں سکتا ہے دورا ہوتا ہے یہ دانسی ناغ کار ہوئے پھڑ کر کرسی پھٹھانے کیسے طرح کھالا جی تسجی داس رو جی بائی جی سے ناغ کار ہوئے چاکے لیل کیاندے ہیں جیتو ناغ کار ہوئے پھر ناغ کرسی مانجے دے پھر ناغ سی بھی شاب کرو خال جی توڑی کنے بچے ہیں ٹوٹل میرے میرے دو بیٹے اچھا اے بیٹی نے اے اچھا چلو جی اللہ تعالی اے ناغ کو صحت کاملہ اتا فرماوے بچے ناغ توفیق اتا فرماوے کہ اپنی مادی خدمت کرن اللہ تعالی تو دعا ہے کہ اللہ تعالی اے ناغ جلتو جلت صحت کاملہ اتا فرماوے جی مذرین یہ آپ جیسے کہ دیکھ چکے ہیں آلات باجی بالکل چل رہے ہیں پھرنے سے کاثر ہیں اور جو ان کے شوہر ہیں وہ بھی آپ ان کے بارے میں بھی جان چکے ہیں کہ یہاں پہ کھیتوں میں جا کے مزدوری کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کام کرواتے ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ان کو ملتا ہے ان میں سے کچھ پیسے تو ان کے علاج پہ لگ جاتے ہیں ڈاکٹر تاکھ لانے اور لے جانے میں بھی بہت بڑی پرابلم ہے ان کے لیے واشنوں تک بھی آنا جانا بہت بڑا مسئلہ ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو استقامت اتا فرمائے اور ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ اتا فرمائے تو ہماری ان جو معذور بہن ہیں جن کو فالج کا ٹیک ہو چکا ہے اور اس غریب اور مصرک گھر کے لیے ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہ انگلینڈ میں رہتے ہیں اللہ تعالی ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ اتا فرمائے اور وہ گردوں کے مرض میں مقتلع ہیں میری بھی دعا ہے اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو صحت والی لمبی زندگی اتا فرمائے تاکہ وہ جس طرح مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں جو یتیم بچوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں جو اس طرح کے مریضوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور راہ خدا میں وہ خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالی کے فضل سے اللہ تعالی کی حکم کی بدالت وہ خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو لمبی زندگی اتا فرمائے اور ان کے ہاتھ کا دیا ہوا اللہ تعالی اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے ان کی والدہ رسول بی بی اور والد صاحب بھائی اللہ داد کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا براہ مہربانی وہ میرا یہ چینل بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ پھیلیں اور اس کار خیر میں جو اس طرح کہ ہم نے یہ چینل بنایا ہے لوگوں کی مدد کے لیے اللہ تعالی اس کو زیادہ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے لوگوں تک یہ زیادہ ویڈیوز پہنچیں اور وہ اس کار خیر میں حصہ لے سکیں ہمارے اس گروپ کا ہمارے اس چینل کا حصہ بن سکیں تاکہ وہ ان کی امداد آئے گی اور ہم اس طرح کی جو ان کی آئی ہوئی بھیجی ہوئی رقم ہے اس طرح کی مستحق لوگ جو ہیں ان کو تلاش کر کے ان کے گھروں تک جو ہے وہ رقم پہنچائیں گے تو آج اسی سلسلے میں آج ہم یہاں پہ گھر پہ آئے ہوں ہمارے ان بھائی نے ان کے لیے دس ہزار روپے کی رقم بھیجی ہے وہ ہم ان کے حوالے کرنے لگے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی بھیجی ہوئی یہ رقم اپنی بارگاہی لائی میں قبول فرمائے اور اس دنیا میں بھی ان کو اس کا عجر عطا فرمائے اور روزے قیامت بھی ان کو بہت بڑا عجر عطا فرمائے اور یہی نیک کام جو ہے یہی نیک سلسلہ ان کی بخشش کا باعث بنے اس کے ساتھ میری ان لوگوں کے لیے بھی دعا ہے جو اس کار خیر میں ہمارا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں یا کسی حوالے سے بھی ہمارے اس کام کا حصہ بن رہے ہیں اور ہماری ان مشکلات کو آسان کر رہے ہیں اللہ تعالی ان سب کو عجر عظیم عطا فرمائے تو باجی کو ہم یہ رقم دینے لگے ہیں باقی مزید بھی ہم اما سے گفتگو کریں گے اما جی یہ آپ کو دے رہا ہوں یہ باجی کے لیے ہے یہ دس ہزار روپے باجی کے لیے ہے آپ یہ دس ہزار روپے گل لیں ٹھیک ہے اما جی کتنے روپے آپ نے وصول کر لیے دس ہزار دس ہزار آپ کو امانت پہنچ گئی جو ہمارے بھائی نے آپ کے لیے بھیجی تھی پہنچ گئی ٹھیک ہے یہ باجی کے علاج کے لیے یا گھر کے خرچے کے لیے یا جس طرح بھی آپ مناسب سمجھیں یہ باجی کے لیے رقم ہے باجی اور اس کے بچوں کے لیے یہ رقم ہے جیسے آپ مناسب سمجھیں آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں جی باجی کیا کہہ رہی ہیں آپ جی میں کہا بھی صبح لگائے ہویا ہجر جو کھانا کھانا میں نہیں آئے باجی کہہ رہی ہیں کہ جو اس کے بچے ہیں اور ان کا شوہر ہے وہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے صبح سے گئے ہوئے ہیں ظاہر ہے رمضان شریف ہے ان سے یہ مشکل کام بھی کرنا ہوتا ہے اس لیے شاید غالب انہوں نے روزہ نہیں رکھا لیکن ابھی تک بھی وہ کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے تو اللہ تعالی جی ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اللہ تعالی ہماری باجی کو صحت کاملاتا فرمائے ناظرین آخر میں میں باجی سے یہ گفتگو کروں گا کہ جن بھائی نے اللہ کے حکم سے ہر چیز اللہ کے حکم سے اللہ تعالی نے جس انسان کا رزق لکھ رکھا ہوتا ہے تو انسان صرف وسیلہ بنتے ہیں باقی رزق جو دینے والی ذات ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے تو اللہ تعالی نے جن بھائی کو اللہ تعالی نے ان کے لیے وسیلہ بنایا ہے جنہوں نے یہ رقم بھیجی ہے ان کے لیے اگر باجی کوئی پیغام دینا چاہیں تو باجی آپ اگر پیغام دینا چاہیں تو وہ بھائی اس وقت آپ کو سن رہے ہیں باجی سے بولا نہیں جا رہا لیکن جو دلی دعائیں ہیں وہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اللہ تعالی ہماری اس بہن کی دعائیں جو ہیں ہمارے اس بھائی کے حق میں قبول فرمائے اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو لمبی زندگی عطا فرمائے جنہوں نے پردیس میں بیٹھ کر ہمارے ان مستحق بھائیوں کے لیے اپنی رقم سے امداد کی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو روز قیامت انہی نیک عمال کے باعث اللہ تعالی ان کو اور ان کے والدین اور ان کی اولاد کو بھی اور ان کی آگے اولاد کو بھی بخشش کا ذریعہ بنائے بھائی امیہ جی آپ اگر کوئی پیغام ان بھائی کو دینا چاہیں تو آپ دے سکتی ہیں اللہ میاں نے بہتا دے اللہ میاں نے بہتا دے اللہ میاں نے زندگی دے اللہ میاں بہت بہت دے اللہ میاں نے بچانوں نیکی جتفیق دے آمین آمین راضی ہو تسی ناظرین اللہ کی مخلوق اللہ کے اس بندے سے راضی ہے جنہوں نے ان کی امداد کی ہے انشاءاللہ ہماری اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالی بھی اس شخص سے راضی ہوگا جو اس طرح کے مستحق لوگوں کی جو غریب لوگ ہیں محتاج لوگ ہیں بے روزگار لوگ ہیں ان کو راضی کرے گا اللہ تعالی روز قیامت اس شخص کو بھی ضرور راضی کرے گا انشاءاللہ ہمارا یہ یقین ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اللہ تعالی ان سے راضی ہو اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آمین جی سے یہ پیغام بھی لوں گا کہ اگر میرے اس چینل کے توسط جو لوگ صحبہ حیثیت ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ بھی ہم امہ جی سے لیتے ہیں جی امہ جی آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ان لوگوں کو جو میرا یہ چینل دیکھ رہے ہیں جنہوں اللہ تعالی نے دیتا ہے انہوں واسے کوئی پیغام جنہوں اللہ نے دیتا ہے امہ جی کا یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالی نے جن لوگوں کو دے رکھا ہے ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال کریں ناظرین کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی مستحق گھر پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی امدادی ہوئی رقم کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خدا با امان